پہلے چہرے پر اور ہاتھوں پر مسا صرف ایک بار ہوگا تین بار مسا کا تصور تیمم کا طریقہ نہیں ہے جیسے بزو ایک بار بھی ہے دو بار بھی ہے تین بار بھی ہے لیکن تیمم میں وہ مسا ایک بار ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہی طریقہ واضح ہے چہرہ کہاں سے کہاں تک ملا جائے گا وہی چہرے کا حصہ جو بزو کے پانے سے دھونا ضروری تھا اس پر ہاتھ پھیرا جائے گا ایک ہی دفعہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے جائیں گے اور ہاتھ سے دونوں ہتھیلیوں کے بیک اور پشت دونوں کو مل لیا جائے گا اور یہ بھی ایک بار ہاتھ کے مسا میں بازو کو کونی تک چہرے کے مسا میں سر گردن کان یہ شامل نہیں کیے جائیں گے میں پھر دور آ رہا ہوں ہاتھوں کے مسا کو بازو اور کونی تک شامل نہیں کیا جائے گا ہاتھوں کے مسا میں صرف ہاتھ ہیں اور چہرے کے مسا میں صرف چہرہ ہے چہرے کے مسا میں سر کان اور گردن شامل نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے وَمْ سَحُو بِرْ وَجُوْحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یا بِرَعُوسَكُمْ نہیں ہے جہاں پر فرائضِ وضو تھے وہاں پر إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَى الْقَابَئِنِ سب پتایا گیا یہاں پر صرف تمہارا چہرہ اور تمہارے ہاتھ ہیں تو لہٰذا مسا میں بازو، کوہنی، پاؤں، ٹخنے، سر کچھ شامل نہیں ہوگا اور یہ صرف ایک تفاہ ہوگا اصل مقصد مسا کا اصل مقصد وہ حص کو برقرار رکھنا ہے دیکھیں وصل اور وضو سے تو وہ پانی کے بہانے اور ملنے کے ساتھ واقعی نجاستیں اور پلیدگی دور ہوگی مسا کے ساتھ یہ گندگی اور نجاست دور نہیں ہوگی اس میں تو صرف نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا ارادہ ہے وہ حص قائم رکھی گئی ہے that feeling, that desire کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہے تو اسی ناپاکی میں مو کھڑا ہو کے سامنے اللہ کے نماز پڑھنے کی حالت میں کھڑا نہیں ہو جائے گا اس ناپاکی کو دور کرنے کی حص قائم رکھنا اور کچھ نہ کچھ ریچول ضرور کر لیا جائے گا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں اللہ کی ملاقات اور عبادت کا عمل اپنایا نہیں جا سکتا یہ desire اور his maintain کرنے کے لیے یہ طریقہ تحارت کا سکھا دیا گیا ورنہ یہ نجاست دور نہیں کرے گا actually تو گندگی وہی کی وہی ہوگی کیونکہ نجاست نے physically تو پانی کے ساتھ ہی دور ہونا تھا تو لہٰذا صرف his جو کے maintain ہونی ہے تو صرف ہاتھوں کا ملنا اور چہرے کا minimal سا effort کافی ہے یہ دل کی حالت ہے یہ ذہن کی situation ہے جو arise کی جا رہی ہے تاکہ تربیت رہے